بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امت محمدیہ کو عطا کیے گئے دو نور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اوپر سے ایک آواز سنائی دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آسمان کا دروازہ ہے جسے صرف آج کے دن کھولا گیا اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا پھر اس میں سے ایک فرشتہ اترا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا اور اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیئے گئے جو کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیئے گئے ایک صورت الفاتحہ اور دوسری صورت البقرہ کی آخری آیات آپ ان میں سے جو حد بھی پڑھیں گے اس کے مطابق آپ کو دیا جائے گا بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو سو تیرہ اللہ تعالی ہم سب کو احادیث مبارکہ پہ عمل کرنے کی توفیق حطا فرمائے آمین سمہ آمین